جین پولیس کنٹرول روم پر پولیس ادک شخص سے ملنے کے لیے اپنے پریجن کے ساتھ پہنچے یفتی اپنے پتی کے دوسرے ویوہا کو رکوانے کی گوہار لکر آئی ہے فیلال پولیس ادکاریوں نے معاملے کو مہیلہ تھانے جانچ کے لیے بجا ہے وہی پتی کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے بلایا گیا ہے دراصل پریوار کے لوگوں کے ساتھ پولیس ادکاریوں کے دفتر کے باہر خڑی یہ یفتی اپنے پتی کے ویوہا کو رکوانا چاہتی ہے یفتی کا ویوہا حریش نامک یوک کے ساتھ ہوا تھا لیکن پریواریک ویوہا کے چلتے یفتی لمبے سمیے سے اپنے مائے کے میں ہیں اور پتی کے خلاف شکایت مہیلہ تھانے میں کر رکھی ہے ویوہا کے چلتے یوک حریش نے دوسرے ویوہا کی تیاری کر لی گروار جب اس کی پہلی پتنی کو پتا چلا کہ اس کا پتی دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو وہ پریوار کے اس لوگوں کو ساتھ لے کر پولیس سے مدد کی گوہا لگانے پہنچ گئی اور ویوہا کو رکوانے کی مانگ کرنے لگی پولیس ادکاریوں نے معاملے کو مہیلہ پولیس تھانے جانچ کے لیے بھیجا ہے وہی یفتی کے پتی کو کاؤنسلنگ ہے تو بلایا گیا ہے ایک آبیدی کا اور ان کے پرجنوں کے دوبارہ سکایت کی گئی کہ وہ تھانا ناکجری چھتر کے رہنے والے ہیں اور کسی کے ساتھ من کی سادھی ہو رہی تھی اب وہ اس کے ساتھ سادھی نہ کرتے ہو کسی دوسری کے ساتھ سادھی کر رہا ہے اس کی جو لکھت سوچنا کو تھانا مہیلہ تھانے کو ٹرانسپر کیا گیا ہے اور اس میں وہاں دونوں پچھوں کو بلا کر کاؤنسلنگ کی جائے گی اور جو کانونی پرویزن سے ان کے آدھار کاروائی کی جائے گی ابھی جو برتمان میں شادی ہونے والی آج اس کی شادی ہے تو اس کو سے اربائے ہیں ابھی ہم اس کو ابھی ایک بار چک کاؤنسلنگ کے لیے بلائیں گے اب اس میں دونوں پچھے ہیں کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ پولیس کو یہ کرنا چاہیے یعنی کہ یہ کرنا چاہیے کئی بار جو مہیلہ بال بکاس ہے اس کو بھی مدد لیتے ہیں تو ہر پہلو پر دیکھا جائے گا اس کے بعد کاروائی کی جائے گی اجائن سے ویمل بینڈوال کری پو